موسیقی الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلام وعلا سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابه الطجبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولو لنناس خسنا صدق اللہ العزیم اللہ حافظ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک ایسی شخصیت شخصیت اور ممکین آیت نصیب ہیں جو باردہ رب العزت اور باردہ رسالت مہم صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ظلم و فقرین سنام اللہ رب العزت جل جلالہ ان کو دراز کی عمر بن خیر نصیب فرمائے اور حضرت عیسائی عاطفت کو دراز سے دراز کر فرمائے ایک ایک جملے کے اندر وہ تاسیر پر بردگار چل جل جلالہ ہوں نے رکھی ہے کہ نجانا کتنوں کی زندگیاں ایک ایک جملے کے بس پر تبدیل ہوتے ہم نے دنیا کے مختلف علاقہ میں دیکھی ایک واقعہ سے میں آپ کے سامنے پیش کروں بیونڈی کی سرزمین پر ایک بہت بڑی کانفرنس کی جس میں حضور مفقر اسلام مقدر خصوصی کی ایسے سے تشریف کے رہے تھے اپنا درد لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے کل برگا شریف کے اندر یونیورسیٹی قائم ہے سلطان علیہ وآلہ علیہ رحمت وآلہ رضوان کے نام سے بھی ایک یونیورسیٹی کا قیام حمل میں آنا چاہیے اس وقت وہاں پر موجود درگاہ قویقی کے ایک زندہ موجود تھے انہوں نے دل پر حضرت کی بات اس طریقے سے لے لی کہ اب وہ گلی گلی پوچھیں پوچھیں کوئی ایک ایک روپیا بھی چھتا جیتا ہے یونیورسیٹی کیلئے تو اس کو قبول کر کے انہوں نے کہا کہ اب جیتے جی میں انشاءاللہ قریب نواز کے سامسی جنیورسیٹی ضرور کائم میرے بیارے آقاس عزواللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہت عظیم شخصیت ہیں اور ہم جیسے چھوٹوں کے بڑا کرنے کے اندر اور فیفی کو پختگی دینے کے اندر جو حضرت نے میں نے تو مشکت کیے ہم زندگی بریوکہ شکر ادا کرنا چاہیں تو کما ہم قوتہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ حضرت مدراز کے عمر میں خیر ادا فرمائے میرے بیارے آقاس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیارے دیوانوں ہمارا پورا وجود اللہ عزواللہ کی نعمت ہے اور اس پورے وجود کے اندر مختلف عذاب مختلف عذاب الگ الگ اعتبار سے نعمت ہے آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر اور اس نعمت کی اہلیت کہ حوالے سے اس شخص سے پچھیں جس کو برورتے کارنا بھی نائی سے محظم رکھا ہے کار اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو قوبت سماعت سے محروم میں مجانتا ہے کہ کان اور قوبت سماعت کتنی اہل چیزیں اسی طریقے سے ہاتھ اور پیت کو لے دیجئے لیکن ذخیرِ احادیث کو غراب اٹھا کر دیکھیں تو پیتنبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی حوالے سے فرمایا اور اس کی زمانت دینے والے کی حوالے سے سرکار نے فرمایا میں اس کی شفاعت کی زمانت دیتا ہوں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا جو شخص اپنی زمان اور اپنی شرگاہ کی حفاظت کی زمانت دیتا ہوں میں اس کی شفاعت کی زمانت دیتا ہوں اسی یہ بات سمجھ میں آئی کہ زمان بہت تین کی چیزیں ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہت ساری مصیبتوں کی وجہ کے زمان کے اور بہت ساری راحتوں کی وجہ کے یہی زمان کے آج ہماری سیچویشن یہ ہے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ صرف نماز ہوتا حج و زکاتی جو اصول قرآن و قدیت میں موجود ہیں میں آپ سے ارس کروں کہ ایسا نہیں زندگی میں جو بھی مرحلہ آپ کے سامنے آنا ہے اس ہر مرحلے کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میں آج آپ کو یہ بتانا چاہم جاگا کہ قرآن مقدس کی روشنی میں کس طریقے سے بات کی جائے قرآن نے اس کے سیسرے میں کون سا ساتھتا فرمایا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جنرل انسان کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے طالب رکھتے ہیں آپ کو جب کسی سے بات کرتی ہے تو قرآن نے کہا وَأُولُوا لِمْنَا سِرُسْنَا لوگوں سے اچھی بات کو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اچھی بات کی وجہ سے تمہاری محبت لوں کی دلوں میں پیدا دا دنیا میں انسان اس سے محبت کرتا ہے جس سے کچھ اچھی باتیں سننے ہوئے تھیں دنیا میں انسان اس کی صحبت پسند کرتا ہے جس کی صحبتیں بیٹھنے سے اچھی بات سننے کا موقع نہ سکتا ہے دنیا میں انسان اس کے قریب بیٹھنا پسند کرتا ہے جس کی زمان سے پھول جب جائے دنیا میں انسان اپنے دل پر اس کو جگہ دیتا ہے جس کی باتوں سے اس کا مستقی دل قرار کی دولت پا جائے اس لیے قرآن مقدس میں رب قدیم جل جلالہ نے فرمایا لوگوں سے اچھی بات ہو اور آقای قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ اچھی بات ہے ورنہ چھپ رہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تنجبہ دیکھیں صحابہ اکرام علیہ وسلم کی حیات تنجبہ دیکھیں اولیاء اکرام علیہ وسلم کی حیات تنجبہ دیکھیں تو آپ ہم احسوس کریں گے کہ ان کی زمان سے نکننے والے جملے نجانے کتنے بے چین دلوں کو چین کی دولت عطا کر دیتے اور نجانے کتنے مسترد انسانوں کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دیتے تو یاد رکھیں جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدید جلد جلالوں کے فرمان کے مطابق لوگوں سے اچھی بات دیں آج اگر ہم اپنی سوسائیٹی کا جائزہ دیں اپنے ماہول کا جائزہ دیں اپنے خورب و جوار کا جائزہ دیں اپنے آتا کو اتوار کا جائزہ دیں اور اپنی زمان سے نکننے والے جملوں کا جائزہ دیں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری زمان سے نکننے والے جملوں کی سیچویشن کیا ہے بہت سارے لوگ پر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جب تک کہ زمان سے کالی نہ بکھی جائے اس وقت تک لازم صحیح طور پر کام نہیں کرتا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ شخص اپنی زمان سے کالی بکھتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے کرتا ہے زمان سے نکننے والے الفاظ بڑے قیم کی وقت ہی ہیں ہم نے لگزوں کی اہمیت نہیں سمجھی یہ الفاظ ہی ہیں کہ انسان کو جنرک کا حفدار بھی بنا دیتے ہیں یہ الفاظ ہی ہیں جو رشتوں کو جوڑ دیتے ہیں یہ الفاظ ہی ہیں جو زندگی بھر کے رشتے کو پلک کے جب وقتیں توڑ دیتے ہیں زمان سے نکننے والا الف لفظ آپ انتازہ لگائیں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ علیہ وآلہ وآلہ عنہ قبول اسلام سے پہلے پیغمبر آزم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے حوالے سے یہ دل میں آن رکھتے تھے کہ دہیا قلبی مسلمان ہو جائیں کلمہ پڑھتے ہیں بڑے ہینکسنڈ تھے ساتھ سو کے قریب لوگ ان کے زیرے اثر تھے آقای کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طمنہ تھی کہ دہیا قلبی مسلمان ہو جائیں اس لیے کہ وہ مسلمان ہو جائتے تو ساتھ سو کے ساتھ سو لوگ آبو شیئے صلی اللہ علیہ وسلم میں عدم رکھتے ہیں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ میرا رب اس طریقے سے پوری فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول حاصل صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لئے مسلم پہ تشریف لے گئے نماز سے فراغت کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل عبین کو آکے دیکھا حاضر ہوئے سلام پیش کیا اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر میں دنیا کلمی آئیں گے اور آپ کے ہاتھوں پر اسلام نہ قبول کریں اللہ حاضر پر پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں درمازیں ہی پر لگی ہوئی تھی کچھ ڈیر عزی کے دہیا کلمی آئے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادروں کے لئے بچائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب آقای کر وہ اس چادر کو اٹھاتے ہیں اس سینے سے لگاتے ہیں اور ارس کرتے ہیں کہ میرا وجود اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے سرکار یہ چادر جو سینے سے لگانے کے قابل ہے آقا جو دعوت آپ دوسروں کو پیش کرتے ہیں مجھے پیش کرتے ہیں تاکہ میں بھی خلاب مصطفی بن جاؤں اور اسلام کی آغوش میں آ جاؤں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں اسلام کی دعوت دی کلمہ پڑھایا جیسی ہی دہیا کلکہ مسلمان ہو گئے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگے صحابہ حیرت نہیں کہ خوشی کے موقع پر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ کلمہ ہو گئے کچھ دیر کی فاقی کے بعد صحابہ اکرام علیہ وردوان نے دریافت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آرزو تھی کہ دہیا کلمہ مسلمان ہو جائیں ان کے اسلام خبول کرنے پر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے تو غور سے سنویں پیغمبرِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاظ ارشاد کرماتے ہیں ارشاد کا مفہن کو سمعات کرمائیں پیغمبرِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو شکر کہیں اس لیے کہ زندگی پر کفر میں زندگی گزارتے والا تہیا کمی ایک بار کلمہ پڑھ لیا ماضی کے سارے گناہ معاف اور جدت کا حق دار ہو گیا میرا وہ امتی جو پیٹائش سے لے کر زندگی کے آخری سانس کرتا ہے کلمہ پر قائم رہے گا مجھے امید ہی کہ میرا باولہ اس کی بھی بکشش فرماتے ہیں اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانا ایک لڑکی اجنبی ہے اجنبیہ ہے اور کسی لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ تیب ہوتا ہے اتنے لڑکے نے کہہ دیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے یہ تین لفظ اترے طاقتور ہیں کہ ایک حرام جو لڑکی شاہی سے پہلے تھی قبول کر لینے کے بعد وہ لڑکے اس کے لئے حلال ہاتیں اور زندگی بھر ساتھ رنگے والا اگر غصے میں اسی عورت تو بڑھاپے میں یا جوانی میں یا کبھی بھی تین مرتبہ طلاق کے لفظ کو اپنی زمان سے نکال دیں تو رشتہ ٹھوٹ جایا کرتا ہے آپ انتازہ لگائیں الفاظ کی طاقت کے حوالے سے اسی لئے قرآن مخدس نے رب قدیم جلدہ جلالہ نے فرمایا ماں ینفظو بین قول اللہ لدیل رب کی گناہتی ہیں آپ انتازہ لگائیے جو لفظ ہماری زبان سے نکالتا ہے اس لفظ کو لکھنے والا اور اس لفظ پر کرتے پان موجود ہے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں پہلی چیز یہ ذہن ہے در آپ بٹھانے کہ لوگوں سے جب بات کرنی ہو جب کسی عام انسان سے بات کرنی ہو کسی بھی مرحب کے ماننے والے انسان سے بات کرنی ہو وہ یاد رکھیں ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات کہنے کی عادت بنانے انشاءاللہ رب قدیم ان اچھی بات کے کہنے کی وجہ سے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پہلا فرما دے گا اب آئیے سب سے پہلے ہم اس کے بات ہمیں سمجھتے ہیں کہ رب قدیم جل جلالہ سے ہم معروضات کیسے پیش کریں آپ دیکھیں آج کا جو ماحول چل رہا ہے عالمی سطح پر مسلمان بڑے استعرام کے اندر ہے اور بے شمار فریشانیوں پر کھرا ہوا ہے کبھی کبھی مسلمان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سجدے کرتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ہم کلاوت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے مانتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں آخری کتاب مانتے ہیں پھر ہم پریشان کیوں اور بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں میں زندگی گزارنے والا انسان کبھی راحت کی زندگی گزارتا ہے اسے دیکھ کر نماز پڑھنے والا انسان شریعت کے پاسداری کرنے والا انسان اگر مسئیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے شکریہ شکریہ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہہ کیا ہوا دکھائی دیتا ہے کیا مسئیبتوں کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا اپنے رب کے حوالے سے نازفہ کلمات اس کی زبان سے نکتے چلے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں قرآن مقدس میں رب قدیب جنل جنال رب نے مزائی کو آلام کی سیچویشن شہندر اپنے رب سے کیسے بات کرنی چاہیے اس کا طریقہ پر بردکان نے بتایا ہے اللہ حضرت اییوب علیہ نبی جنال رسولہ تب تسلیم اللہ کی فرستادہ پیغمبر آپ اندازہ دلائیں ایک آزمائش گرفتار ہوئے اور سیچویشن یہ ہوئی کہ گھر بھی آپ کے خطم ہو گئے بچے بھی آپ کے خطم ہو گئے آپ کے جو مویشی تھے وہ بھی خطم ہو گئے اور آپ کسی آجے کے لاحق ہونے کی بنیاد پر شہر سے نکل چکے اللہ حضرت پر پرورتگار جنل جلالوں کے فرستادہ پیغمبر حضرت اییوب علیہ نبی جنال رسولہ تب تسلیم اپنی گھر سے نکل جاتے ہیں ان ساری تکاری کے برداشت کرتے ہوئے اور جب بیوی کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے ایک جگہ کا قیام کیا اور شمط سے آپ کے وجود میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی تو بیوی نے آپ سے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی بارگاہِ سمتیجت میں دعا کیجئے اس لیے کہ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ آپ کو شفاہ تا فرما دے گا اللہ ہوا اکبر حضرت اعیقیب علیہ السلام اور تسلیم نے اپنی بیوی سے فرمایا اے میری شریف کے حیات یہ تکلیف کب سے ہے بیوی نے جواب میرے کیا سات سال سے ارشاد خرماتی سے پہلے کسی ذکی کہا بڑی راحت میں ہمیں گزاری ہے حضرت اعیقیب علیہ السلام خرماتی ہیں کہ لمبی زندگی تو راحت میں گزری اور چند سالوں کی تکلیف کے شکایت میں رب سے کروں مجھے شرماتی ہے میں اپنے رب سے شکایت نہیں کر سکتا اللہ ہوا اکبر بیوی نے پریشر جالا اسرار کیا کہ میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی آپ پاردہ سمدنیجت میں دعا کریں تو قربان جائیے اپنے رب سے اس طریقے سے معروضہ پیش کرنا چاہیے انداز بلائرہ فرمائیں حضرت اعیقیب علیہ السلام اور تسلیم ہیں اپنے رب کی باردہ میں ارز کیا رب انیم السنید دور وعدہ ارحم اللہ اما ہوا اکبر میرے پروردگاہ مجھے تکلیف پہنچی اور تور احران و رحیم ہے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی فرمایا اپنے پیسے ٹھوکر بھرو اور جو پانی نکلے اس پانی کو پیو اور اپنے وجود کو اس کو ڈالو اللہ ہوا اکبر حضرت اعیقیب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اللہ نے شفاعتہ فرما دی اللہ عز وجل نے خود ارشاد فرمایا اللہ اکبر ووجد وجدنا مصابرہ انہا وجدنا مصابرہ میں نے ان کو صبر کرنے والا پارا اور قربان جائے نعقلان کیا ہی پیارا گزدہ ہے یہ رب ارشاد فرما رہا ہے لیکن میرے بھی جارے آقا صلی اللہ میں سجن کے پیارے دیوانوں کبھی کوئی بڑا کسی کی تعریف کرے اور کسی کے وست کے حوالے سے تعریف کرے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھ میں یہ کمال موجود ہے اللہ اللہ اکبر حضرت علیہ علیہ السلام جب رب قطی نے فرمایا انہا وجدنا مصابرہ نعمل عم انہا اواؤ جب یہ فرمایا تو حضرت علیہ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ پر ارس کرتے ہیں مولا میں نے کیسا صبر کیا تھا اتنا کہنا تھا کہ غیر سے آواز آتی ہے ایوب صبر کی توفیق تجھے عطا کس نے فرمای ہے وہ زیدہ نصر نہ تھا پھرے بانک آٹھ دیتے ہیں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ مزائی کے اندر تکانیف کے اندر مصیبت کے اندر شکو شکایت کی بجائے مانگنی کا انداز قرآن بتا رہا ہے ارض و معروض کا انداز قرآن بتا رہا ہے جیسا کہ حضرت عجیب علیہ السلام تکانیف کے انداز قرآن بتا رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانہ آپ اندازہ لگائیں رسول اکرامی وقع صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کتنے بھی انبیاء اکرام علیہ وسلم اصلاح و تسلیم ہوں یا صحبہ اکرام علیہ وسلم یا امام عالی مقام اراجت تحیب علیہ وسلم ہوں ان کی زمان پر ان کی زمان سے نکلنے والے مسائد کے موقع پر جو الفاظ ہیں ان الفاظ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کبھی انہوں نے اپنی زمان سے اللہ علیہ وسلم کے شکایت نہیں کی بارواہ سمدیجت کے اندر ہمیشہ عدب کو منہوز رکھتے ہوئے بارواہ رب العزت کا اس کی بارواہ کے اندر عدب و احترام کے ساتھ اپنی تکلیف کے اظہار کا عدباً مریقہ پیش کیا جس کی وجہ سے رب قدیر جلد جلالہ نے خوب کرم کے نظر فرمائے اب آپ دیکھیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے عدل معروضات پیش کیا جائیں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے مفتبو کی جائے جو پرانی مقدس پر رب قدیر نے فرمایا یا ایوہ اللہین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و خیر آپ اندازہ لگائیں اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ سنت سنی جتنے بھی آپ کو بلیں گے سب بھی ہی کہتے بھی نہیں لیں گے یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں انذرنا یا رسول اللہ انذرنا یا رسول اللہ یہ انذرنا کہنے کا جو طریقہ کسی اور نے عطا نہیں فرمایا یا عطا صلی اللہ نے خود ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے کہ رسول آزم صلی اللہ وآلہ وسلم سے اگر آپ کچھ کفتبو کرنا چاہیں آپ کچھ معروضات پیش کرنا چاہیں تو آقای کریم صلی اللہ وآلہ وسلم سے ارز کریں یا رسول اللہ حضر کرم فرمائیں یا رسول اللہ منذر حالنا یا رسول اللہ منذر حالنا میرے بیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیارے بیانو تاقویٰ کے حوالے سے تو آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں اور جب جب تقویٰ کا ذکر آتا ہے تو انسان نے تصور کرتا ہے اللہ سے درنا اس کا نام تقویٰ ہے یقینی اللہ کی خشیت اللہ کا در یہ اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے اور اسی سے انسان کو تقیبتا ہے لیکن ساتھ میں ایک اور عمل بھی ہے میرے بیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیارے بیانو جس عمل کی بنیان پر پرورتگار اس بندے کے دل کا انتخاب کر لیتا ہے چون جہتا ہے تقویٰ کے لیے وہ بھی رسول آزم کی بارکہ کے اندر کنام کے حوالے سے لفظوں کے حوالے سے قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقُدُّونَ أَصْوَاتُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَٰهِ الَّذِينَ امْتَحْلَ اللَّهُ قُلُوْهُمْ لِلْتَقْوَا آپ انتازہ لگائیں جو رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ کے اندر اپنی آواز کو پسٹ کرتے ہیں اللہ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے چُنجی جائے آپ انتازہ لگائیں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ کے اندر حاضر ہو کر اپنے آواز کو پسٹ رکھنا یہ اپنے دل کو تقویٰ کے لیے بارکہ سبتیجہ سے مختلف ترجی کے مترادیف ہیں اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیمانوں اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے اندہ کے پر گزیدہ بندے بارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر آئے تو انہوں نے اپنی سانسوں کو روک دیا اور خوب اپنی سانسوں کی آواز کو پسٹ رکھتے ہوئے اور اسے روکتے ہوئے بارکہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے حاضری دی ارد کرنے کا منشہ یہ ہے کہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ کے اندر جب بھی ارد کریں تو یا رسول اللہ انظر حالنا اور یہ طریقہ قرآن بتاتا ہے وہاں آواز بلن نہیں کرنی چاہیے مجھے یار کہ میں حضور مفکر سلام کے ساتھ بدین منورہ کی حاضر ہوا تھا رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں فجر کی نماز کے بعد حاضری دے کر حضور مفکر اسلام کے ساتھ باہر نکلے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وقار بھائی میں ساتھ نے تھے الحمدللہ حاضری بڑی اچھی رہی باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد حضور مفکر اسلام کو جن لوگوں نے دیکھا وہ حضرت کے قریب آئے تستموسی کرنے لگے اتنے میں دیکھ متبعہ آیا اور اس نے اپنی آواز بلند کی اور بلند آواز سے وہ بکواس کرنا شروع کیا اور حضرت سے کچھ سوالات و جوابات کرنی کا اس نے بڑھ بنایا لیکن یہ آواز بہت بڑی تھی وقار بھائی میں تھوڑی دیر تو ضبخ کیا لیکن وقار بھائی کچھ سوڑا سا کہتے اس سے پہلے حضرت نے وقار بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو یہ بارکہ رسول آواز بلند نہیں یہ میرا خود تجربہ ہے ہم نے حضرت کے ساتھ رہے لکھیں بہت کچھ سیکھا ہے اور آج بھی سی رہے ہیں اسی لئے ہماری دعائیں کہ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں خوب ترکتیں عطا فرقائیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیماؤں یہ عدب ہے یہ عدب بارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم رعوح و رحیم علیہ التحیجت و تسلیم سے انذرنا یا رسول اللہ کہنا یہ قرآن عبدت سے ثابت بھی ہے کہ سرکار سے آپ انذرنا کہیں سرکار نظر کرم فرمائیں آقا نظر رنایت فرمائیں اور آلہ حضرت عزیزیم برکت امام بیش کو محبت لائی خوب کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت بلاف و سلام جس کے اوپر رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑ گئی وہ اگر پھوڑا سکھا بھی ہے تو بازار میں چل جایا کرتا ہے اس لئے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اس پر پڑ گئی کسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے بیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیارے دیوان ماں باپ سے کیسے بانتی جائے قرآن اس قصے سے کیا فیاد کرتا ہے وہ پہل دیتا ہے آج ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جس سے جس طریقے سے چاہے بات کریں نہیں قرآن نے مرزاق کا عطا کیا ہے قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَرْبُدُوا إِلَّا لَا بِيَا وَبِالْوَالِبَيْنِ اِحْسَانَةً اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِدَّكَ الْكِبَرَ أَحَدْهُمَا اَوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَلِيمًا میرے پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواما ربِ قدیر ارشاہ فرماتا ہے کہ ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اوف بھی نہ کر انہیں جھرکو بھی نہیں جب بھی ان سے بات کرو تو عزت سے بات کرو تعظیم سے بات کرو نرمی سے بات کرو منشن کیا ہے قرآن میں ضعیفی کو کہ دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں امہ جب دوگا نعیم دکل کے بعد اہدہوما او کلاہوما آخر کی بڑھاپے کو منشن کیوں کیا گیا ہے پرٹیپولت بڑھاپے کا تسکلہ کیوں آیا ہے تو یاد رکھیں جب جب ایک ماں یا باپ بڑھاپے کی دہلیس پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی پھر کوئی اور تمنہ نہیں ہوتی باپ کی یہ تمنہ نہیں ہوتی کہ مجھے اچھا کھانا کھلایا جائے اچھے کپڑے پہنچ جائے اچھی گاڑے کیش کی جائے جائے بڑھاپے میں ماں نہیں چاہتی کہ اس کو کچھ اچھے کپڑے یا زیورات کیش کی جائے جائے اور بڑھاپے میں اگر کوئی بچہ ماں یا باپ کے سامنے بے عدبی کا مظاہرہ کرتا ہے یا سخت لب و لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو ماں باپ کو اس وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سمتا اس لیے کہ بڑھاپے میں مہنچنے کے بعد آزا کمزور ہو جاتا ہے کمانے کے لیے جانا مشکل اپنی ضروریات کی تکلیل کے لیے جانا مشکل اور بڑھاپے میں انسان کو کبھی کبھی سہاری کی ضرورت پڑھ جاتا ہے آدمی ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اے رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس عمر کے اندر قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے بھی جب جب بات کرنی ہو تو تم قصد سے بات کرو اس لیے کہ اس عمر کے اندر ماں باپ کی ریکوائرمنٹ بس اتنی ہوتی ہے میرا بچہ مجھے جھڑکے نہیں اس سے آدم سے بات کرے اور جب بچہ آدم سے بات کرتا ہے تو ماں باپ کے دل سے جو دعا نہیں کرتی ہے وہ دعا بچے کی دنیا پر آخرت وہو سوال جاتا ہے تو قرآن ہمیں ماں باپ سے بات کرنے کا نمو لہجہ بھی عطا کرتا ہے ماں باپ سے مجھتگو کا طریقہ بھی عطا کر رہا ہے لیکن ہمارا ہاتھ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے کبھی نماز روزہ خیٹ و زکار یہ بھی پورا صحیح طور پر نہیں سیسکے تو یہ بات کرنے کے آداب کو قرآن سے ہم کیسے سکھیں گے ہر ایک سے ماں کرنے کا طریقہ قرآن نے سکھایا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانا آپ پڑھے گئے ہیں ساہی بے گئے ہیں ساہی بے عزت ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا مقابلہ یا آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یا آپ سے ملاقات ہوئی کرنے والا ہوگا وہ جاہل بسم کا ہوگا جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی جگڑالو بسم کا ہوگا جو علجنے والا ہوگا تو قرآن میں اس سے بھی بات کرنے کا طریقہ سکھایا ہے قرآن کہتا ہے ایدہ خاتبہم جاہلون قابل سلامہ اندازہ نزائی آیا کہ جب جاہلوں سے تو مخاطبہ تو کبھی اللہ تمہیں سلامت رکھی پر کے چلے جائے علجنے کی ضرورت نہیں جگڑی کی ضرورت نہیں قرآن میں